اللہ تعالیٰ دے فضل چوئے کہ اپنے بندے ہواسے اطاعت دے اہو جے موسمانا ہوئے جنہا جے نیک عمل کئی گناہ اندیج اضافہ ہو جنتا ہے تاکہ اندیج مقابلہ کر کے اپنے ربطہ قرب حاصل کرن انہا برکتہ علی موسمہ چزیل اجہ دیتا زنوی شامل نے اندے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ہواسے خاص فضل تے عزت فضائی کیتی ہے اندے چاٹھے زیلہجہ دا تے عرفات دا دن اور قربانی دا دن ہوئی ہے اندے اہویت دی وجہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کیا ہے اور صبح اور دس راتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا دے بہترین دن نے اور فرمایا دنیا دے بہترین دن دس نے میری مراد یعنی دس زیلہجہ ابو عثمان نہدی کہندے نے کہ یعنی صلف تین عشریں دی عظمت دے قائل سے گئے رمضان دے آخری عشریں زیلہجہ دے پہلے دس دین تے محرم دے پہلے دس دین انہ دینا دا استقبال کیویں کریے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے امت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اللہ تعالیٰ نو انہ دینا تو زیادہ نیکی دا کوئی دن محبوب نہیں میرا مطلب ہے کہ دس دن انہ نے عرض کیتی ہے اللہ دے رسول اللہ دے رات جہاد بھی نہیں تے آپ نے فرمایا اللہ دے رات جہاد بھی اس مقام تے نہیں پہنچتا سوائے اس شخص دے جڑا اپنے مال تے جان دینا نکلیا پھر دونے ایک چیزیں قربان کر کے واپس نہ لوٹیا نیک عمل عبادت دی مختلف شکلان دے احاطہ کرتا ہے روزے نماز حج اللہ دے ذکر تکبیر تے قرآن دی تلاوت تے نیکی دے رستے خرچ کرنا وغیرہ انہ دنا دے اندر جیس چیزی تاقید ہم دی ہے اے دس دن دے سوا روزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیمیاں جو باز نے تسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزی لے جاتے روزے رکھتے سی خاص طورتے عرفات دے دن دا جن دے روزے دا سواب دو سال دے گناہاں دی مافی ہے اور انہ چا اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی اور تکبیرات بھی نے فرمانے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ اے جانور جو اللہ تعالیٰ نے دیتے نے انہ دے مکررہ دن آج اللہ تعالیٰ دا نام لبو یعنی قربانی کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جید دے وے جن دا ذکر فرمایا ہے اور اے دس دن اے ناچ ایک حاج جو جڑا دس دن آج کیتا جانتا ہے اور سب تو افضل کام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ حج پقبول تھی جلت علاوہ کوئی ہو رجر نہیں جن دویج قربانی ہوئی ہے جڑا شخص قربانی کرنا چاندہ ہے وہ ذلجہ دے مہینے جو داخل ہوں تو لے کے اس وقت تک بال اور ناخن اپنے ناکٹے والتے ناخن نہ کٹے پرہیز کرے جدوں تک اپنی قربانی نوزی پینا کر لے